لا الہ الا اللہ سالانہ عظیم و شان عرص مبارک انشاءاللہ سات آٹھ نو جون دوہزار چوبیس دربارِ آلیہ مورا شریف مری میں منفقت ہوگا لا الہ الا اللہ بیاد غوث المعظم رہبرِ عظم طریقت سلسلہ نسبتِ رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی حضرت الحاج پیر نظیر احمد رحمت اللہ علیہ المعروف سرکارِ موروی اور بیاد غوثِ زمان قطبِ دوران شیر شاہ غازی عالی حضرت الحاج جناب پیر حارون رشید صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم زیرِ سرپرستی خادمِ اسلام امیر سلسلہ نسبتِ رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوثِ زمان قطبِ الارشاد منبا جود و عرفان عالی حضرت الحاج جناب پیر گوھر نظیر گوھر صاحب سجادہ نشین مرکزی دربارِ علیہ مہرہ شریف عرص مبارک کی اختتامی بڑی مجلس میں شمولیت لازمی ہے اختتامِ مجلس پر حضور عالی حضرت جناب الحاج پیر ڈاکٹر غلام محمد گوھر نظیر گوھر صاحب سجادہ نشین کا روح پرور اور دل افروز خطاب ہوگا اس کے بعد تمام روحانی و جسمانی مشکلات سے نجات حصل کرنے کے لئے بارگاہِ رب العزت میں باتفعل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہوگی تمام اہلِ اسلام سے التماث ہے کہ اس عظیم موقع پر اجتماعی دعا میں شریک ہو کر مستفید ہوں اور صواب درائن حاصل کریں حاضرینِ محترم آپ دور دراز سے یہاں آئے ہیں یہاں سے جب جائیں تو جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں مہکتے ہوئے جائیں اور مہکاتے ہوئے جائیں خوش و خرم جائیں اور خوشیاں بانٹتے ہوئے جائیں ہر ایک کو اپنے آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کی محبت کی عظمت کی خوشخبریاں دیتے ہوئے جائیں اور یہ بتاتے ہوئے جائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو کہ رب تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جیسا تم اس کے لئے گمان رکھو گے اگر اپنا اعتماد اپنے آقا پر رکھو گے اپنے رب پر رکھو گے تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے نہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں رسوہ ہونے دے گا نہ آخرت میں رسوہ ہونے دے گا اس دنیا کی نعمتوں کو بھی تمہارے قدموں میں دھیر کر دے گا اور قیامت والے دن بھی تمہیں فلاہ و نجات عطا فرمائے الہ العالمین تو رحم کرم اور احسان فرمائے ہمارے ماں باپ پر ہمارے اہل و عیال پر ہمارے دوستوں پر ہمارے بہن بھائیوں پر ہمارے عزیز و عقارب پر اپنی مہربانیاں فرمائے ان کی ساری مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے ان کی حاجتیں پوری فرمائے ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے